اللہ ہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کے اوپری ٹاپک ہے تو ہم ڈسکس کریں گے انرجی اینڈ پاور سیکٹر کو پہلے نمبر پر کوشن نمبر بان ہے پاکستان کے اندر میجر سورس آف انرجی کون کون سے ہیں آئل اینڈ گیس کول اینڈ الیکٹرسٹی اور پیٹرولیم پرادکٹس تو یہ تینوں کے تینوں جو ہیں سورسیز پاکستان میں میجر انرجی سورسیز ہیں which sector is the largest consumer of oil and oil products یعنی کہ oil products کا سب سے بڑا کنزیومر ہے transport چشمہ ہائیڈرو الیکٹرسٹی پراجیکٹ چشمہ ہائیڈرو الیکٹرسٹی پراجیکٹ کتنے میگا پارٹ کا ہے 138 میگا پارٹ کا چشمہ ہائیڈرو الیکٹرسٹی پراجیکٹ یہ 138 میگا پارٹ کا ہے what is the share of thermal power in the total production of electricity thermal power جو ہوتی ہے یعنی کہ جو کوئلے کے ذریعے بجلی حاصل کی جاتی ہے اس کا total production electricity کے اندر کتنا contribution ہے تو اس کا 44.4% contribution ہے thermal power کا total electricity کے اندر 44.4% contribution ہے what is the total thermal power production in پاکستان thermal power production completely طور پر وہ کتنی ہوتی ہے 4899 میگا وارڈ 4899 میگا وارڈ یہ پاکستان میں total production ہوتی ہے اس کی thermal power station کی وجہ سے how many thermal power stations are working in پاکستان پاکستان میں لگ بگ 13 thermal power station جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں پاکستان میں 13 thermal power station جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں the biggest thermal power station پاکستان کا سب سے بڑا thermal power station کہاں پر ہے تو وہ ہے کراچی کے اندر پاکستان کا سب سے بڑا thermal power station کہاں ہے کراچی میں how many thermal power stations are use coal for their power generation تو ان میں سے کتنے thermal power stations ہیں جو کوئلے کے ذریعے بجلی پیدا کرتے ہیں تو وہ صرف ایک ہے کتنے thermal power stations ہیں جو صرف کوئلے سے بجلی پیدا کرتے ہیں تو وہ ایک ہے thermal power station run by کراچی electricity supply company جو یعنی کہ کراچی electricity supply company ہے وہ thermal power station جو ہے وہ کتنے میگا وارٹ کا ہے 1884 میگا وارٹ کا وہ جو یعنی کہ electricity produce کرتا ہے electricity company کراچی electricity supply company تو وہ کتنے میگا وارٹ produce کرتی ہے 1884 میگا وارٹ where is the second biggest thermal plant is installed دوسرا بڑا جو thermal power installed پاکستان میں وہ ہے ملتان کے اندر پہلا کراچی میں اور دوسرا کہاں پر ہے ملتان کے اندر what is the installed capacity of thermal station in ملتان تو جو ملتان کے اندر installed thermal station ہے وہ ہے اس کی capacity 260 میگا وارٹ جو installed ہے thermal power station ملتان میں اس کی capacity ہے 260 میگا وارٹ کی next ہے what fuel is used by power station installed in گلگت مطلب جو power station install کیے گئے ہیں گلگت کے اندر کوٹ ایڈیو کے اندر پانسی کے اندر اور شہدرہ کے اندر تو وہ کون سے قسم کا آئل استعمال کرتے ہیں وہ ڈیزل آئل استعمال کرتے ہیں ڈیزل fuel جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں power stations next total capacity of electricity یعنی total installed capacity of electricity جو وابڈا کراچی electric power plant کراچی nuclear power plant اور یپی پی جو completely یعنی یہ ہوتی ہے دور ای 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 دو ہزار گیارہ اور بارہ تو وہ ہے انیس ہزار دو سو بامن میگا وارڈ انیس ہزار دو سو بامن میگا وارڈ جو total installed electricity capacity 2011 اور بارہ کے درمیان وہ انیس ہزار دو سو بامن میگا وارڈ تھی اچھا جی next اور last question ہے what is the cheapest source of electricity electricity کا سب سے سستہ ترین جو source ہوتا ہے وہ solar source ہوتا ہے اچھا اگلا ہے nuclear power کے حوالے سے جو پاکستان کے اندر پائے جاتے ہیں when کراچی nuclear power plant started its operation کراچی nuclear power plant جو ہے اس نے اپنا function کب start کیا 1971 کے اندر کراچی nuclear power plant جو ہے اس نے 1971 کے اندر جو ہے وہ اپنی کام کا آگاز کر دیا تھا what is the power generating capacity of کراچی nuclear power plant کراچی nuclear power plant کی capacity 136 megawatt کراچی nuclear power plant جو ہے اس کی capacity 136 megawatt کراچی nuclear power plant جو ہے یہ کینیڈا کی مدد سے بیلٹ کیا گیا کراچی nuclear power plant جو ہے یہ کینیڈا کی مدد سے which is the second nuclear power plant of پاکستان دوسرا جو nuclear power plant ہے وہ چشمہ nuclear power plant ہے دوسرا جو power plant ہے اس کا نام ہے چشمہ nuclear power plant چشمہ nuclear power plant جو ہے یہ تقریبا سن 2001 میں یہ بیلٹ کیا گیا اور یہ چائنا کی مدد سے اس کو بیلٹ کیا گیا چشمہ nuclear power plant جو ہے چشمہ بیراج کے بلکل قریب اور وہ کہاں ہے میتھن کوٹ چشمہ بیراج کے قریب ہی ہے چشمہ nuclear power plant تو چشمہ بیراج میتھن کوٹ کے قریب ہے چشمہ nuclear plant چشمہ nuclear plant کی کپیسٹی کتنی ہے 325 میگا وارڈ چشمہ nuclear power plant کی کپیسٹی ہے 325 میگا وارڈ چشمہ nuclear power plant was connected to national grid چشمہ nuclear power plant جو ہے اسے national grid کے ساتھ سن 2000 میں اٹیش کیا گیا چشمہ nuclear power plant کو national grid کے ساتھ سن 2000 میں اٹیش کیا گیا کون سی کمپنی ہے جو نیوکل power کی ریس پانسی بل ہے کمپنی یعنی کنٹری کے اندر تو وہ کشمی پاکستان اٹامک انرجی کمیشن پاکستان اٹامک انرجی کمیشن جو ہے وہ ریس پانسی بل ہے نیوکل پاور کی کنٹری کے اندر ہمارے ملک کے اندر اچھا نیسٹ ہے تو انیس سپتمبر انیس سو ساٹھ کو سائن کی گئی تھی اچھا جی انیس وار ٹری جو ہے میڈییٹڈ بائی ورلڈ بینک ورلڈ بینک کے ذریعے ہمارا سند تاس کا معاہدہ پورا ہوا تھا سند تاس کے معاہدے کے تحت راوی ستلج اور بیاس کے جو دریاء ہیں یہ انڈیا کو دیئے گئے راوی ستلج اور بیاس انڈیا کو جبکہ سند جہلم اور چناب پاکستان کو دیا گیا سند جہلم چناب کا دریاء پاکستان کو دیا گیا مرالا ہیڈ ورک کون سے دریاء چناب کی اوپر ہے گلام محمد براج دریاء سند کی اوپر ہی ہے گلام محمد براج انڈس ریور کی اوپر کنسٹرکٹ کیا گیا ہے باشا ڈیم باشا باشا ڈیم یہ شمالی علاقہ جات کے اندر تعمیر کیا جا رہا ہے اچھا نیکس ہے پاکستان پروٹیسٹ اگنس انڈیا کنسٹرکشن آف بگلی ہار ڈیم پاکستان پروٹیسٹ کر رہا ہے بگلی ہار ڈیم کے اوپر جو انڈیا بنا رہا ہے دریاء چناب میں اور یہ مطلب سیدھ سیدھ وائیلیشن ہے انڈس بیسن ٹیریٹی جو انیس سو ساٹھ میں وقوب ذیر ہوئی مطلب بگلی ہار ڈیم جو ہے یہ دریاء چناب کی اوپر انڈیا بنا رہا ہے اور پاکستان اس کا پروٹیسٹ کر رہا ہے پاکستان ترکمانستان گیس پائپ لائن پراجیکٹ ویل بی سپانسر بائی ایشین ڈیویلپمنٹ بینک پاکستان ترکمانستان گیس پائپ لائن یہ آگے مزید چاہے گی یعنی کہ پاکستان یہ آگے ترکمانستان افغانستان پاکستان اور پھر آگے انڈیا کی طرف جائے گی یہ کس کی ہیلپ سے ایشین ڈیویلپمنٹ بینک کی مدد سے پاکستان کے اندر وارٹر لائگنگ اور سیلینیٹی کی پرابلم ان کی وجہ کیا ہے تو وہ ہے انکنٹرول سیپیج آف وارٹر فرام ریورز کینال پونڈ وغیرہ مطلب انڈرگرونڈ وارٹر بڑھ رہا ہے کس وجہ سے کیونکہ جو مطلب لیکج اور سیپیج ہوتی یا مختلف دریاؤں سے یا نہروں سے اس کی وجہ سے تو جو تربیلہ ہے یہ سب سے بڑا ہائیڈل پاور سیٹیشن ہے اور سب سے آخری کوئیشن ہے گازی بروتھا ڈیم جو ہے اس کی کپیسٹی کتنی ہے وہ ہے چودہ سو پچاس میگا وارٹ گازی بروتھا ڈیم کی چودہ سو پچاس میگا وارٹ اسلام علیکم